ہنلو فرینڈز آج ہم بات کرتے ہیں فقیر اور باشا کی ایک مرتبہ غزی کو ہوئے ہے کہ ایک فقیر جان بکلیں جاتا بس یہی صدا لگاتا تین باتیں سن لو اور ہر بات کم آمدہ سور کے دے دو کوئی بھی اس کی اس صدا پر کھان نہ دیتا تھا تنگ آ کر اپنی دریہا کی طرف بھی کل گیا وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو کوشتا جاتا اتفاق کی بات ہے کہ باشا دریہا کی سیر کے وہاں آیا ہوا تھا انس نے فقیر کو خوشتے ہوئے سنا تو اسے بلا وجہ لوگوں کو کوشتے ہوئے پوچھنے کے وجہ پوچھی فقیر نے اپنا تعرف پر رہتے ہوئے پا میں تھا کہارا چندرہ بدنصیب ہوں جس نے قیمتی سو دہ سستے دم افروف کرنے کی کوشش گئے مگر کسی نے بھی بات نہ سائیں باشا بولا فقیر اب کہو میں تمہاری تمام شرطیں منظور کرتا ہوں فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا اس کے بعد فقیر میں تین باتیں سنائیں رادہ جاغن بھلا یعنی تات کو جاغنہ مفید ہے پہلی بات بتا کر فقیر نے باشا نے اس کا معافضہ سورپے کی شکل میں حاصل فا لیا یعنی آنے والی کی تقریم کرنے میں بھلا آئی ہے دوسری بات سنا کر فقیر نے باشا سے مزید سورپے لے دی زد البلاد سارے وجہ سو کھلا یعنی زدی کی سار میں جب تک سو جو چھنا لگیں اس کی صلحہ نہیں ہوتی یہاں فقیر نے اپنے کسی اور آخری بات کے عوض بھی سورپے بھی لے دی ہے اور چلتا گناہ وزیر نے آرز کیا باشا سلامت یہ تو اہم سی باتیں تھی اب نے عام مخافضی اور اتنی حمیت دی باشا نے کہا بات کو نہیں دیکھتے بات کا اعلان کو دیکھتے ہیں اب تینے باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے باشا بیس بدل پر رات کو محل سے نکل پڑا اسے دو اُلکر کے آوازیں سنائی دی ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی باشا نے باہر سے آواز دی وہ بولے کون ہے باشا نے کہا پہرے دار وہ کہنے لگیں جا چلا جا میں ہنس رہی ہوں میرا نام تدویر ہے اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے باشا نے اندر جاں کر دیکھا تو خوبصورتوں کے چہرے دکھائی دیئے دونوں نے کہا اس ملک کے باشا کو شاہی بات کے پپل کا سام ڈس لے گا جس کے بعد وہ باشا کی موت واقع ہو جائے گی باشا وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے مہر میں پہنچا اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا اس نے شاہی خزانے سے صداقت و خیرات کی تقسیم شروع کر دی وہ سام کے متعلق سوچ رہا تھا اس نے پیپل سے محل تک کا راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی اس راستے کے دونوں طرح پھول دار پودے لگوائے اور سام کا انتظار کرنے لگا ایک خاص وقت پر سام پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگے لگا دی محل تک کا راستہ سام نے انتہائی آرام سے تیہ گیا سام اس بندباد سے بہت خوشتا محل میں پہنچا تو بادشاہ نکل پڑ رہا تھا سام نے بھکارتے ہوئے اپنے آمد کا یوں اعلان کیا اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ میں آ گیا ہوں بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی جب نوافل ختم ہو گئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جکالی اور بولا لو رب کا حکم پورا کرو فرشتے کے دن میں رحم پیدا ہوا فرشتے کے فریاد پر رب نے اجازت دے دی غیب سے آواز آئی آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی سام پھمنا آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا بادشاہ نے سام سے کہا میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ سام نے جواب دیا خدمت وہی ہے جو غرض پوری ہونے سے پہلے کی جائے بادشاہ کو رات جاگنے اور آنے والے کی قدر کرنے کا صلح مل گیا اور فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آ پہنچا دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملک کے ساتھ ساتھ مان ساتھی منزل پر بیڑھا تھا نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب جانر بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے ایک روڑ گئی بھیڑ نے چھترے سے کہا اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی چھترے نے تین چھلانگ لانا آئی لیکن کامیاب نہ ہوا بھیڑ گھاس کے تقاضے پر مسلسل اڑی اڑ رہی تھی چھترے نے پہلے تو بہت منت کی کہ گھاس کو بھول جاؤ جو باوجود کوشی کے نئے حاصل ہو رہا تانگا کر چھترے نے اپنے جلز کو جھاڑا اور پھر بھیڑیے کو ایک زوردار ٹکر دے ماری مس ٹکر لگنا تھا کہ بھیڑ نے دار سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور زد تارک کر دی باشا یہ منظر دیکھ کر ہنس پلا ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی باشا نے صرف اس قدر جواب دیا نسان بہتر کو ٹھی دل بہتر کو ٹھی باشا نے کہا کوئی بات نہیں جانے دو ملکہ نے جنجلہ گر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا اگر کوئی بات نہیں تو جو پھر نہیں کھیلتی میں تاش ملکہ کی ہٹ درمی کو دیکھ کر باشا تیش میں آ گیا اس نے غصے کے حالت میں سو مرتبہ جوتی ملکہ کے سار میں دیر ماری ملکہ بیوش ہو کر گل پڑی اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال نہ پوچھے گی ملکہ یہ ہے کہ کبھی یہ دوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی باشا پر آشکار ہو گئی ملکہ بیوش ہو گئی ملکہ بیوش ہو گئی موسیقی